ربی دشہرہ آ رہا ہے اور ہر ساتھ بھی دشہرہ مناتے بھی ان دشہرہ کا واسطہ اردھ کیا ہے جس کے دس سر وہی راوڑ راوڑ وہ نہیں جس کے دس سر تھے جس کے ہی دس سر ہے وہی راوڑ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دس سو پچاس چہہجار آٹھ سو اکتالیس سر نہ ہو دس سروں کار سمجھتے ہو ایک نہ ہو پانا چت کا کھنڈت عوستہ میں رہنا من پر تمام طریقے کے پربھاؤں کا ہونا اور ہر پربھاؤں ایک ہستی بن جاتا ہے وہ اپنی ایک دنیا بنا لیتا ہے وہ ایک سر ایک چہرہ بن جاتا ہے اسی لئے ہم ایک نہیں ہوتے ہیں راوڑ کو دیکھو نا مہا گیانی ہے شیف کے سامنے جو وہ ہے کیا وہی وہ سیتا کے سامنے ہے راوڑ وہ جس کے ایک سر راوڑ وہ جس کے انیک سر دس کی سنکھیا کو سنکھیتک سمجھنا دس مانے دس ہی نہیں نو مانے بھی دس آٹھ مانے بھی دس چھے مانے بھی دس اور چھے ہزار مانے بھی دس ایک سے زیادہ ہوا نہیں کہ دس انیک جو ہی الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ ہو جاتا ہو وہی راوڑ ہے مجھدار بات یہ ہے کہ راوڑ کے دس سروں میں ایک بھی سر راوڑ کا نہیں ہے کیونکہ جس کے دس سر ہوتے ہیں اس کا اپنا تو کوئی سر ہوتا ہی نہیں اس کے تو دسوں سر پرکرت کے ہوتے ہیں سماج کے ہوتے ہیں پرستتیوں کے ہوتے ہیں وہ کسی کا نہیں ہو پاتا جو اپنا ہی نہیں ہے جس کے پاس اپنا ہی سر نہیں ہے وہ کسی کا کیا ہو پائے گا ایک موقع آتا ہے وہ ایک کیندر سے سنچالت ہوتا ہے دوسرا موقع آتا ہے اس کا کیندر ہی بدل جاتا ہے وہ کسی اور کیندر سے سنچالت ہونے لگ جاتا ہے اس کے پاس انگینت کیندر ہیں ہر کیندر کے پیچھے ایک اتحاس ہے ہر کیندر کے پیچھے ایک درگھٹنا ہے ایک پربھاؤ ہے کبھی وہ آکرشن کے کیندر سے چل رہا ہے کبھی وہ گیان کے کیندر سے چل رہا ہے کبھی وہ گھنا کے کیندر سے چل رہا ہے کبھی لوگ کے کیندر سے کبھی سندیح کے کیندر سے جتنے بھی ہمارے کیندر ہوتے ہیں وہ سب ہمارے راوان ہونے کے دیو تک ہوتے ہیں رام وہ جس کا کوئی کیندر ہی نہیں ہے جو مکت آکاش کا ہو گیا یہاں ایک برت خیچ دیا جائے آپ سے کہا جائے اس کا کیندر نردھارت کر دیجئے آپ انگلی رکھ دیں گے یہاں پر آپ اس میز کا بھی کیندر بتا سکتے ہیں آکاش کا کیندر آپ نہیں بتا پائیں گے آکاش میں تو تم جہاں پر ہو وہی پر کیندر ہے انانت ہے رام وہ جو جہاں کا ہے وہی کا ہے انانتتہ میں تتیک بند کیندر ہوتا ہے رام وہ جو صدا سوہ کیندرت ہے جو جہاں پر ہے وہی پر کیندر آ جاتا ہے راوڑ وہ جس کے انیت کیندر ہیں اور وہ کسی بھی کیندر کے پرتی پونتا سمرپت نہیں ہے اس کیندر پر ہے تو وہ کھیچ رہا ہے اس کیندر پر ہے تو وہ کھیچ رہا ہے اسی کارن وہ کیندر کیندر بھٹکتا ہے گھر گھر بھٹکتا ہے من من بھٹکتا ہے جو من من بھٹکے جو گھر گھر بھٹکے جس کے بھیتر وچھاروں کا لگاتار سنگھرش چلتا رہے وہ راوڑ کاش کی دشہرے کا تیر بھیتر کو چلتا اصل میں راوڑ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے سارے تیر باہر کو چلتے ہیں تو جب ہم راوڑ کو مارتے ہیں تو ہم راوڑ ہو کے ہی مارتے ہیں رام تو وہ ہے جو پہلے سویم مٹ گیا جو کبھی خود نہ مٹا ہو وہ راوڑ کو نہیں مٹا پائے گا راوڑ کے ہی تل پر راوڑ سے بیعر کرنا اسمبھو ہے رام یعنی راوڑ سے جیتتے آئے ہیں تو اس کی وجہ بس یہی ہے کہ وہ راوڑ کے سامنے سے نہیں راوڑ کے اوپر سے یدھ کرتے ہیں راوڑ کے سامنے جو ہے وہ تو راوڑ سے ہارے گا جو راوڑ تلے ہی ہے وہ راوڑ سے کیسے جیتے گا جسے دس سر والے کو ہرانا ہو اسے پہلے اپنا سر کٹانا ہوگا جس کا اپنا کوئی سر نہیں اب وہ ہزار سروں والے سے جیت لے گا ہم وہ ہیں جن کے اپنے ہی راوڑ نمہ ہزار سر ہیں اسی لئے ہمیں راوڑ کو مارنے میں بڑا در سال مارا جاتا ہے اور لوٹ کے آ جاتا ہے پھر تو آتما ہوا راوڑ مر ہے ہمیں امرتہ کا اور تو کچھ پتہ نہیں سچ تو یہ ہے کہ ہمارا اہنکار راوڑ کو ہی کبھی بھی پورا نہ مرتا دیکھ کر کے من ہی من مسکرہ لیتا ہے کہتا ہے جیسے یہ کبھی نہیں مر رہا نا ویسے ہی مرو گے تم بھی نہیں آتما امر ہے تو مایا بھی تو امر ہے کون مار پایا آج تک مایا کو اب امرتہ کے لیے آتما ہونا ذرا ٹیڑی کھیر ہے وہاں کئی طریقے کے جھنجٹ یہ چھوڑو یہ نہ کرو وہ کرو روپ نہیں چلے گا رنگ نہیں چلے گا ویسن نہیں چلے گا ویکار نہیں چلے گا ارے امر ہی ہونا ہے نا ایک پچھلا دروازہ ہے مایا کا مایا کو بھی کون مار سکا آج تک جب تک سنسار ہے تب تک مایا رہے گی تو ہم اس روپ میں پھر امر ہو جانا چاہتے ہیں کبھی ویچار گیا آپ نے ہر سال مارتے ہو کبھی مار ہی دو کہ اب گیا ہے اب اس کا شراد ہو سکتا ہے پر دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہم نے شراد کرتے تو کسی کو دیکھا نہیں مرا ہوتا تو چوتھا چھٹا تے رہواں کچھ تو مناتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے اتنی بڑا اور ہم ہی کھڑا کرتے ہیں آنترک ویبھاجن کا ہی نام راوڑ ہے اور ست کے اترکت آتما کے اترکت جو کچھ ہے وہ ویبھاجت ہے جہاں ویبھاجن ہے وہاں آپ چین نہیں پا سکتے اپنشد کہتے ہیں نالپے سکھم علپ میں سکھ نہیں ملے گا صرف جو بڑا ہے انانت ہے سکھ وہی ہے یووہے بھوما تک سکھم جہاں دس ہے وہاں دس میں سے ہر کھنڈ چھوٹا تو ہوگا ہی نا انانت ہوتا تو دس کیسے ہوتے دس انانت تائیں تو ہوتی نہیں چھوٹے ہو کے جینا کھنڈت ہو کے جینا دیواروں کے بیچ جینا پربھاو میں جینا اسی کا نام ہے راوڑ شانت ہو کر جینا ویرات ہو کر کے آتاش ہو کر کے جینا اس کا نام ہے راوڑ جہاں چھدرتا ہے ہینتا ہے دائرے ہیں وہی سمجھ لیجی راکشہ سواز کرتا ہے وہی پر آپ کی ساری ویادیاں ہیں جس نے اپنے آپ کو چھوٹا جانا وہی راوڑ ہو گیا جس نے اپنے بھیتر کسی کمی کو توجہ دی وہی راوڑ ہو گیا جو اس بھاونہ میں جینے لگ گیا کہ بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں اور ابھی سلطنت اور بڑھانی ہے اور ابھی رنیواز میں ایک سیتہ اور جوڑنی ہے اور ابھی ایک دشمن اور پھتہ کرنا ہے وہی راوڑ ہو گیا جو ہی انترک روپ سے چھوٹا ہو کر کہ یوں ڈر گیا کہ صدوچن سے موہ پھیر لے اور جو رام کا نام لے اسے دیش نکالا دے دے اسے اپنے سے دور کر دے وہی راوڑ ہو گیا بات آرہی ہے سمجھے ہم؟ سمجھے ہوں جیسے تھوڑا سا کنفیش ہے ایک بندہ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا آخر پرشتی میں وہ وہ سیم بنا ہو ہے ایک جیسے آپ کہہ رہے رام ایک بنا ہو ہے اس سیم بنا ہو ہے اس کو پہلے تو وہ بہت سمجھے ہوں جیسے دنیا کے بولنے سے فرق پڑتا ہو راوڑ وہ جسے دنیا کے بولنے سے فرق پڑتا ہو اور میں نویزن کر رہا ہوں کہ میں اتنا ہی بول رہا ہوں جتنا میں بول رہا ہوں میری بات میں اپنی بات جوڑ کر کے میرے سامنے نہ رکھا کریں میں نے کب کہا کہ آدمی کبھی بدلے نہ میں نے کہا آپ کس کیندر سے سنچالیت ہو رہے ہیں یہ ضروری ہے راوڑ وہ جو کبھی بھائی کے کیندر سے سنچالیت ہو رہا ہے کبھی سندے کے کیندر سے کبھی راگ کبھی دویش کبھی کروڈ کبھی گرو رام وہ جن کے کیندر میں صرف ایک مون ہے کھالیپن ستھرتا جہاں کچھ بھی پہنچتا نہیں جسے کچھ بھی گندہ نہیں کر سکتا راوڑ وہ جس نے ایک ایسی جہے کو اپنا کیندر بنا لیا ہے جسے گندہ کرنا آسان ہے کہ کوئی آیا اور ذرا گھنگ کر گیا تو چوٹ لگ گئی آپ نے کیندر ایک ایسی جہے کو بنا دیا تھا جو اتنی ستحی ہے کہ اس تک سماج کی دوسروں کی چوٹ پہنچ جاتی ہے آپ کا کیندر اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ جیسے پرتھوی کا گرب جہاں پہ آپ کی خورپی اور قدال اور مشینے پہنچ ہی نہیں سکتی یہ آپ کا کیندر اتنا اونچہ ہونا چاہیے کہ جیسے آکاش کی گہرائی کہ جس کو آپ کا وچار بھی نہ ناپ سکتا ہو کہ جس پر کوئی پتھر اچھا لے تو پتھر واپس یہاں کر گرے گا آپ تک نہیں پہنچے گا آپ اتنے گہرے بیٹھے ہو کہ وہاں تک کوئی چوٹ کوئی پتھر کوئی الہنا کوئی اپہاس پہنچتی ہی نہیں تمہیں جو کرنا ہے کر لو تم مجھے جتنا پریشان کرنا چاہتے ہو کر لو تم مجھے خرونچے تو مار سکتے ہو تم مجھے لہو لہان تو کر سکتے ہو پر تم میرے کیندر تک نہیں پہنچ سکتے وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے دنیا کیا کہے گی کیا سنے گی کیا سوچے گی یہ باتیں ستحی طور پر تو ہم سنگیان میں لے لیتے ہیں پر گہرائی سے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں جو من میں آئے کہتے رہو جیسے تم اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہو ویسے ہی اوپر اوپر سے لے لیں گے پر تمہاری کہیں بات کو اپنی آتما نہیں بننے دیں گے ہم اپنے حردہ کو نہیں ملن ہونے دیں گے تمہارے آکشے پو سے جو ایسا ہو گیا سو رام اور جو ایسا نہ کوئی وکلپ نہیں ہے جو رام نہیں سو راون تو یہ نہ سوچ یہ کہ رام سے بچ کر کے آپ مدھیورتی کچھ ہو سکتے رام تو نہیں ہے پر راون بھی نہیں ہے تو کیا ہے آپ جی ہم راون ہیں نہیں یہ چلے گا نہیں یا دھیات میں کھچڑی ہوتی نہیں یا تو رام نہیں تو راون ست نہیں تو مایا جاگرت نہیں تو اندھکار سمر پڑ نہیں تو اندھکار اور بڑا محنت کا کام ہے راون ہون تکیہ تک پتہ نہیں کس تقنیق سے بنتا ہوگا کروٹ لینے کی دوشواریاں سمجھئے اور یعنی آپ ستری ہیں تو راون کی پتنی ہونے کی تکلیف سوچئے دس سر رہیں اس سے کہیں سہج ہے رام ہو جانا آپ کو محنت کرنے میں کچھ وشیش آنند ہے کیا داڑی بناتے بناتے آدھا دل بیچ جائے گا خرچے سوچئے ہمارے بھی تو خرچے تو خرچے اسی لیے ہوتے ہیں ایک سر کی ایک مانگ ہوتی ہے پوری کرو دوسرے سر کی دوسری مانگ آتی ہے تیسرے سر کی تیسری مانگ آتی ہے اب مشکلیں اب محنتیں اب خرچے موسیقی